موسیقی 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 اتنی بڑی چیز ایک معامل انسان کی سمجھے جانی و علی مان کے خطموں میں کیوں ڈال دے گئی تو اس کا جواب میری نظر میں یہ ہے کہ اولاد کی پیدائی سے لے کا تعلم و تربیہ اور ساری زندگی ایک میں جو ساری تقریف پر برداشت کرتی ہے وہ مسائل وہ پریشانی سے دوچال ہوتی ہے جتنے صبر و تحمل کے ساتھ کو اپنے پرائز انجام دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہرگز نہیں اور اس کی قمت کیا مانگتی ہے اسے پروسک اپنے لفتے جگہ کے ایک مستان ایک خوشی یہ مفاد پر دنیا جس میں ایک معاملی سا کام کرنے کے لئے انسان بڑے بڑے معامل جو اور مفاد کی فکر میں رہتا ہے ایسے دنیا میں اپنی جان پر کھیل کر در بچے کو دنیا میں لانے والی اپنی بھوک کو انہیں سرنداز کر کے بچوں کا پیٹھ ہونے والی صرف ماں جس کی صفات اور خوربانوں کا تذکرہ میری جبان کے لئے محال ہے اس کے خطموں میں جنت کریں گے کہ امت عبارت تعالیٰ کی حکمت وہ مہر پانے کی مصال نہیں اتنا ہی نہیں امت عبارت تعالیٰ نے اس ماں کے ہستی کی دکھ میں بہتی پیارے جذبے کے ساتھ کی ہے وہ ہی محمدہ دنیا کا سارا پیار رحم درد جس طرح پر خوشی اس ایک لوز میں سے سما جاتی ہے کسی شاعر نے کیا خود کہا رہے جب بھی میری کشتی اس سعلاب میں آ جاتی ہے جب بھی میری کشتی اس سعلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوا کام میں آ جاتی ہے صحیح مسلم کے ایک روایت کا محکم ہے کہ صحابہ اکرام نے آم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اُت پر سب سے زیادہ حق کس کا حق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا تین مردہ بات ماں کا نامی آتا ہوتی مردہ بات کا حق کا ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر آمین کہا صحابہ اکرام نے پوچھا ہم نے کس بات پر آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے والدین کی نا فارمانی کرنے والے پر بدعا کی تھی حضرت جبرائیل علیہ وسلم کی بدعا ہی کیا کہتی آمین کہا اب اس کے ساتھوں نے کیا شک ہو سکتا ہے اللہ خیر اس موقع پر بڑی بازورت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتی ہو وہ لوگ جو والدین کی نا قدلی نا فارمانی کرتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں وہ بہت سمجھتے ہیں اپنے اوڑے سے پہنچانے سے بھی نہیں چھتے وہ یاد رکھ لے وہ یاد رکھ لے وہ یاد رکھ لے وہ بھی اسی دور سے گزرنے والے ہیں قدرت کا اصول ہے آج ہو تو کل تمہاری باری ہے اے خدا تیری عدالت میں میری امانت رکھنا اے خدا تیری عدالت میں میری امانت رکھنا میں رہو نہ رہو میرے والدین تو سلامت رکھنا امت اللہ کے اندھو سب کے دل سے دعا گوھن کے اللہ کے حلسی کے والدین کو لمبی عمر و صحت لیکن رسک کے دل صر محبی ken Pasen یاد رسکی ڈاڑاڑاڑاڑاً